ہلو فرنڈز کارا گارڈن میں آپ کا سواگت ہے اور آج میں آپ سے جس پلانٹ کی بارے میں بات کرنے والی ہوں اس کا نام ہے مالپیگیا کوکیرہ پلانٹ یا جس کو فارمنلی سنگاپور ہولی یا ڈروف ہولی کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ پلانٹ میں نے پاٹ میں لگا رکھا ہے پاٹ میں لگانے سے یہ ڈروف سائز کا ہی ہے ڈروف سائز پلانٹ ہے بڑا اونچا نہیں ہوا ہے اس پلانٹ کو اگر زمین میں لگا لیں تو یہ بہت بیوتیفل شرب کے رت میں بڑھتا ہے اور ایک فلاورنگ پلانٹ ہے اور آج کل اس میں بہت فلاورنگ ہو رہی ہے اور یہ پنک کلر کی فلاورز آ رہے ہیں اس میں پنک کلر کی یا وائٹ کلر کی ٹائنی فلاورز آتے ہیں اور پورا فلاہر سے بھر جاتا ہے یہ دیکھئے میں اس کو چانتر سے آپ کو دکھا رہی ہوں اس سمیں یہ پورا فلاہر سے بھرا ہوا ہے اور ابھی بھی اس میں بہت ساری برڈز ہیں یہ دیکھئے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی سی برڈز ہوتی ہیں اور اس کے بعد اکھل کے بیوٹیفل پنگ فلاہر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں یہ بہت خوبصورت پیرینیل فلاورنگ پلانٹ ہے جو کی اورنومنٹل پلانٹ کے روپ میں ہی لگایا جاتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی سی کاٹے ہوتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی کاٹے اس میں ہوتے ہیں شید میں آپ کو انہوں نے دکھا بھی نہیں پا رہی ہوں گا اور بہت چھوٹے کاٹے ہوتے ہیں تو اس میں کام کرتے سے تھوڑا د patience رکھنا پراتا ہے کہ کاٹے لگ نہ جائیں اس پلانٹ کو جب اپنے گھر میں آپ لگائیں تو کسی ایسی چکے پر ہی لگائیں جہاں پر بچہ نہ جائیں یا آپ کے petsivering نہ جائیں بہت خوبصورت ایک پلانٹ ہے جس کو کی فلسن کی نید ہوتی ہے فلسن میں لگانے والا پلانٹ ہے تو تیریس گارڈن کے لئے بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اگر آپ تیریس گارڈن کر رہے ہیں تو یہ پلانٹ بھی آپ کے گارڈن میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایک ہارڈی پلانٹ ہے بہت ٹولرنٹ پلانٹ ہے اور کافی ایک خوبصورت سا دکھنے والا پلانٹ تو یہ ہے ہی تو اس کو آپ گارڈن میں ایزلی لگا سکتے ہیں ایزی ٹو خیئر ایزی ٹو مینٹین ایک پلانٹ ہے اور نرسریز میں تھوڑا کاسلی ملتا ہے اور جہاں تک اس کے پروپوگیشن کی بات ہے تو اس کو بائی کٹنگ اس کو پروپوگیشن کیا جا سکتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا فلسن کی نید والا پلانٹ ہے تو فلسن میں جب ہم کسی پلانٹ کو رکھتے ہیں تو وارٹرنگ کی اس کی جو نید وہ ہمیں تیہ کرنی پڑتی ہیں کہ ہم نے کتنے بڑے پوٹ میں اس کو لگایا ہے اس کے اکارڈنگلی اگر ہم نے بہت چھوٹے پوٹ میں اس کو لگایا ہے تو دیلی والا پلانٹ کرنے کی نید ہو جاتی ہے اگر آپ نے بڑا سا پوٹ اس کو دیا ہے یا اگر آپ نے اسے زمین پر لگایا ہے تو بہت زیادہ والا پلانٹ ہے تو وہ ایک بہت بڑیا پلانٹ ہے جو کی ایزی ٹو مینٹین اور ایزی ٹو کیئر ہونے کی وجہ سے آپ اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں اور جب فلاورنگ ہوتی ہے تو اس سے سندر کوئی دوسرا پلانٹ نہیں لگتا ہے اور اس سمیں اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تب ہی میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہی ہوں اور اس کی تھوڑی سی کٹنگ اور پروننگ میں نے کی تھی کچھ دنوں پہلے ہی رینی سیزن کے بعد کی ہے میں نے تھوڑی سی اس کی پروننگ کی ہے زیادہ پروننگ کی نید اس کو نہیں ہے کیونکہ روف سا یہ پلانٹ ہے بہت زیادہ اس کی گروت ہوئی بھی نہیں ہے یہ مجھے پروننگ کی نید ہو اور اگر ہم اس کو زمین پہ لگاتے ہیں تو تھوڑا سا وائللی بڑھتا ہے یہ ہائیڈ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ گھنا ہو جاتا ہے بوشی ہو جاتا ہے تب تھوڑی اس کی پروننگ اور کٹنگ کی نید ہوتی ہے یہ دو گملے میں لگانے سے یہ پلانٹ بہت زیادہ تو نہیں بڑھا ہے بہت زیادہ فیلہ نہیں ہے تو مجھے نید نہیں ہوئی ہے کہ میں اس کی بہت زیادہ کٹنگ کروں اور جس سمیں ہم کٹنگ کریں تب ہم اس کی چھوٹی سی کٹنگ جو ہے لے کے اور اس کی کانٹوں سے بچتے ہوئے ہم اس کو لگا سکتے ہیں مٹی میں تو ایک ایزی ٹو پرپوگریٹ پلانٹ بھی ہو سکتا ہے دن تو اس کو رنسری سے آپ آرام سے لاسکتے ہیں اور اپنے گارن میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت پھولوں والا پلانٹ ہے فلاورنگ پلانٹ کی شرد میں ہی آتا ہے بس تھوڑی سے اس میں گاتے ہیں تو خوڑا ساس کا دھیان رکھنا ہے اور یہ پلانٹ آپ کے گارڈن کی شردہ کو بڑھا سکتا ہے تو سندر سے پلانٹ کو جو کی سنگاپور ہولی یا روپ ہولی کے نام سے زیادہ مشہور ہے آپ اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے بھی لگائیے گارڈن میں جائے کریے آپ کانہ گارڈن کو دیکھتے رہیے کانہ گارڈن کو سبسکرائب کریے thank you friends thank you for watching